اب آر سی بی جو ہے وہ ڈومینٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہے آج دیکھ لیں ویراد کولی دو سو پرس کی سٹریک ریٹ سے کھیلا اس کے بعد ویل جیکس زبردہ سار پرفارم کر کے گیا ہے رجت پارٹی ڈرگ زبردہ مظلہ بہت جہاں ایک پلیئر پرفارم کرتا تھا وہاں بھی چارچر پانچ میں پلیئر پرفارم کرنا سٹارٹ کر دی اور یہ بڑا پوزیٹیف سائن ہے آر سی بی کے لیے کہ ایک اپنے کو سارا آج کی بات کریں گے ڈی سی کو را دی آر سی بی نے ویراد کولی دو سو پرس کی سٹریک ریٹ سے کھیلا اس کے بعد ویل جیکس زبردہ سار پرفارم کر کے گیا ہے رجت پارٹی ڈرگ زبردہ مظلہ بہت جہاں ایک پلیئر پرفارم کرتا تھا وہاں بھی چارچر پانچ میں پلیئر پرفارم کرنا سٹارٹ کر دی اور یہ بڑا پوزیٹیف سائن ہے آر سی بی کے لیے کہ نیچے پوائنٹ ٹیبل کے نیچے سے اٹھ کے پھر پوائنٹ ٹیبل پہ بھئی ایک ایک پوائنٹ ایک ایک پوائنٹ لے کے بلکل ٹاک پہ اوپر آ جانا اور یہ بہت بڑی بات ہے اور ان کا ومنٹم جیسے بن چکا ہے میرے حال میں اب ان کا کونفیدنس بھی واپس آ چکا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ہاریں گیا کہ چاہے کہکھی آ رہے چاہے راجستان رویل سے چاہے آگے ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ میچ ہے چنائک سوپرگنگ کے ساتھ وہ ایک طرف تھالہ ہے ایک طرف ایراد کولی ہے جو بڑا ٹاف ہے وہاں سے اگر یہ سی ڈی اوپر چڑھ گے تو سمجھے پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ نیچے سے گر کے جو اوپر اٹھتا ہے نا وہ پوری حطرناک ٹیم بن جاتی ہے پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے صرف ایک سی ڈی رہ گی یہ وہ اگر کر دیتے ہیں پھر پلی آف سے پلی آف سے تو آگے نکل جائیں گے پھر اس کے بعد فائنل سے ان کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا لوکی فکرسن جو ہے وہ وکٹے نکال گ بولنگ میں بھی ڈومیننٹ بیٹنگ میں بھی ڈومیننٹ ڈی سی جو چھے میچ اپنے جیت ہوئی تھی اب وہ جو ہے وہ ہارنے ہارنے کی ڈگر پہ چل پڑی ہیں اب اس سے مطلب کہ وراد کولی کی جو ہے وہ ڈپریشن آگیا ہر ٹیم کے اوپر بھی وراد کولی بھی فارم میں باقی سارے بھی فارم میں آگئے ہیں اور ہمیں یہ انبلیویوی بل تھا کہ بھی کیسے ایک بلکل نیچے گروی ٹیم اور اس کے فینس کے ڈلز اوٹے ہوئے کہ بھائی بس ختم ہوں گے جی آر سی بھی اب نہیں آئے گی لیکن وہیں سے پھر وراد کولی کا بھائی جادو اور میجیکل مومنٹ تھا کہ بھائی کیسے ایک ایک میٹ جیتا ہے کیسے ایک میٹ جیتا ہے اور آج دیکھ لیں صرف ایک سیڈی رہ گی ہے ان کو پلی آفز میں جانے کے لیے اور میرے خیال سے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو بھائی بہت زبردہ سونے والا ادھر سے مومن جیت جائے گی ادھر سے من جیت جائے گی سولہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آر سی بی کے فینس چل وراد کول ہے تو پھر ایمین ہی اب کریں گے اب تو بھائی ہماری یقین جو ہے امیدیں جو ہے وہ زیادہ ببستہ ہو چکی ہیں پہلے پہلے نہیں تھی لیکن اب یہ ہے کہ ہماری سپورٹ بھی زیادہ ڈبل ہو چکی ہے ہماری جو ہے وہ امیدیں بھی زیادہ ہو چکی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم وراد کولی کو سال 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 کے سٹرگل کے بعد ان کو ٹائٹل جیتا ہوا دیکھیں اور مجھ یہ یقین ہے کہ جس طرح ان کا مومنٹم پکڑ لیا نا اب ان کو مومنٹم کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے ہاں راجستان اور کےکی آر ہیں لیکن جو ایک بلکلی ڈیڈلیسٹ ان کا کومبینیشن بن چکا ہے آر سی بی کا تو بھائی ان کو بھی پچھاڑ کے رکھ دیں گے اسلام علیکم وآلیکم السلام آج کے میٹ کی بات کریں گے آر سی بی نے حرادی ہے ڈی سی کو وات اپ پرفومنس بھائی آر سی بی وراد کولی کی بات کریں اگر ہم پارٹی ڈار کی بات کریں اوورال اگر بات کریں تو آج بولنگ بڑی تکڑی رہی ہے سر فورٹی سیون رن سے ا اپنے نام کر لیا آر سی بی نے میچ کیسے لگیا آج کی پرفومنس یار آر سی بی نے آج بہترین پرفوم کیا وراد کولی سے بڑی امیدیں مبستہ تھی لیکن انفارچنلی بات کریں کہ آج وہ جس طرح سے جلدی اوٹ ہو گیا لیکن پٹی دار کی بات کریں گے بڑی زبردہ اس کی پرفومنس دیکھنے کو ملی اوورال ٹیم نے بڑا اچھا افٹ کیا گرین نے بڑا اچھا افٹ کیا اور اس کے علاوہ ہم بات کریں اوورال جس طرح سے یہ انہوں نے دوبارہ سے ب کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں چانسیز ان کے بنتے ہوئے نظر آرے ہیں بولنگ کی طرف آتے ہیں یشتیال تین وٹیں لے کے گئے ہیں پہلے ہی میچ ختم کر دی آپ کو کیا لگتا ہے اتنا کم ڈارگیٹ دو ستے کم ڈارگیٹ اور پہلی بک کر دینا سب تو سر میں کہتا ہوں کہ فنٹیسٹک ہے جتنی بھی زبردہ بولنگ کی تحریف کی جائے اتنی کم ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہے آر سی بی نے بڑی بہترین پرفومنس کے ساتھ میچ کو ون کیا اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کہتے شیر آتا ہے اور ذرا لیٹ آتا ہے لیٹ آکے دھارتا ہے بڑے زبردہ اس کی پرفومنس دیکھنے کو ملی ہے تو دل خوش ہو گیا ہے اگر بات کی جائے تو آر سی بی کم بیک کرتی ہے انہیں در آریے ٹو فور کے اندر آپ کو لگتا جگہ بنا لے گی مجھے بھی ایسا لگتا ہے لیکن اب چانسیز بہت کم ہیں اس میں یہ کہ اکہ دکہ کبھی ادھر کبھی ادھر والی بات ہے کہ سی ایس کے ہار جائ یا فلان ہار جائے اس صورت میں وہ چانسیز نظر آتے ہیں اثر وائز اگر یہ سارے میچ وین بھی کر جاتے ہیں اس کے باوجود بھی چانسیز بہت کم نظر آ رہے ہیں لیکن ایک ہی صورت ہے ان کی اگر کسی بھی صورت میں کہ آئیں شائیں بائیں کر کے جو کچھ میچ بنتے ہیں جیسے سی ایس کے ای کا میچ ہار جائے یا فردر کوئی اور ٹیمز جو ہیں وہ میچ ایک ایک دو دو کر کے ہارتے جائیں گے تو پھر ان کے لیے آگے جو آنا بلکل بہتری ثابت ہو سکتا ہے اگر جہاں تک لگتا ہے کیونکہ انہوں نے کمبیک کیا ہے بڑی زبردست ایفرد دیکھنے کو ملی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آگے فائنل تک بھی رسائی ہوگی اور یہ ٹروفی بھی اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے سلام علیکم سلام علیکم سارا آر سی بھی بات کریں گے آر سی بھی نے ہرا دیا ڈی سی کو آر سی بھی اوورال تو ہمیں نیچے جاتے ہوئی نظر آر سی بھی پر فائنل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے ایک دم اس کے چانسز بن رہا ہے ٹوپ فور کے آنے کے جس طریقے سے آج ویراد کولی نے اگر اوورال بات کرے ساری ٹیم نے پرفرم کیا ڈی سی کو را دیا آپ کو کیا لگتا ہے آر سی بھی نے کیسی پرفرمنس کیا جب تک آر سی بھی میں آر سی بھی یہاں ہیں آپ رہے گی آپ رہے گی اور انشاءاللہ آپ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم پاکستان میں ہیں اور لیکن ہم میچز دیکھتے ہیں سارے اور آئی لاب ویراد کولی پر پچھلے اگر چودہ سال سے بات کی جائے سولہ سال سے آئی پیل ہو رہا ہے ایک دفعہ بھی آر سی بھی نے ٹائٹل اپنے نام نہیں کیا یار آپ ماضی میں نہ دیکھیں آپ آنے والے وقت کو دیکھیں آپ ابھی کو انٹرٹین کریں آج کو انٹرٹین کریں آپ ماضی کو لے کر آپ مطلب باتیں نہ کریں آپ تمام ریپورٹرز کی یہی مطلب ایک بات ہے کہ آپ پیچھے جو گزر گیا ہے آپ اس کو لے کر آپ اوپر شڑائی کرنے شروع کر دیتے ہیں ابھی آپ ابھی کی پرفرمنس پر بات کریں نا آپ ابھی کو دیکھیں اگر بات کریں پارٹی ڈار بھی فٹی کر کے گئی ہے اور آج آج ڈی سی کو دویا بڑے اچھے دیکھیں دیکھیں یار یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو آر سی بی میں فیورٹ پلیئر ہے وہ برارد کولی ہے دنیا آر سی بی کو صرف کولی کی وجہ سے ہی پسند کرتی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ آپ دیکھئے گا کہ آر سی بی فائنل بھی جیتک فائنل کا ٹائٹل بھی اپنے نام کرے گی اور آج کا میچ ہوا بڑا شاندار راج کا دلچسپ میچ رہا باقی ہے کہ ڈی سی کو بی سی بنا دیا بھائی آر سی بھی نے آپ کو لگتا ہے کہ ٹوپ فور کے اندر آر سی بھی اپنی جگہ بنا دیا بھائی آہ بلکل کیوں نہیں بھائی آہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ چانسیز ہیں کہ آر سی بھی آئی گی اور اگر ٹوپ فور کے اندر آ جاتی ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے فائنل تاک آر سی بھی جا سکے گی فائنل کھیلے گی بھی آر ایزی لی بھائی دیکھو ویراد گولی کو مطلب تھوڑا تھا ٹیکنیکل چیزوں پر مطلب کام کرنا ہے اور آپ آپ بھی دیکھیں گے میں بھی آؤں آپ بھی آئیں سولہ سال سے کپنی جیتا آپ کو لگتا ہے دونڈی دونڈی پوری والا سارا پانی پھر جائے گا میں آپ کو وہ سب جو ہے نا وہ سب کور ہو جائے گا اس طرح اگر فائنل کا ٹائٹل انہوں نے اٹھا لیا تو وہ پچھلے سب کور ہو جائے گا سب کے مو بند کر دیں گے سب کے مو پر سالہ آ جائے گا دیکھو اسلام علیکم سالہ آج کے محید کی بات کر دیں آر سبی نے ہرا دیا ڈی سی کو ووٹ اپ پرفومنس بھائی ساری ٹیم اگر یہ شرح کی بات کرے تین وکے لے کے گئے ہیں وراد کو دی آج ستائی سکور کا ارپائے اگر ہم پارٹی ڈار کی بات کریں اپنی ففٹی ہارس سے سنچری کمپلیٹ کیا اور ساری ٹیم نے ساتھ دیا اور اب دیکھیں اتنا کم حدف کے اندر بھی ساری ٹیم کو آؤڑ کر دیا یار دیکھیں آر سی بھی تو میرے صاحب سے آپ کو بوسٹ اپ ہو چکے پانچ کنزکٹی ونز انہوں نے جا اپنے نام کیے ہیں اور انہوں نے یوں سمجھ لو کہ ایک قتم اور بڑھا لیا ہے ٹرافیک کی طرف اور دلی کیپیٹل کو آج جس طرح انہوں نے نیسو نبوت کیا ہے دلی کیپیٹل ایک بہت بڑی ٹیم ہے جہاں پہ رکشب پانت کیپیٹنسی کر رہے ہیں اور اس کا نام تو ٹی ٹوینڈی ورلڈ کب میں بھی سجا ہوا ہے اور بہترین ملہب ایک ٹیم ہے جس کو آر سی بھی نہ ہرا ہے اور کافی اچھے رن سے رہے آر سی بھی اب اگر دیکھیں تو تھری ڈیمینشنال ہو چکے ان کی بولنگ لینڈ بھی بیک اپ کر چکے بیٹنگ لینڈ بیسے ان کی شروع سے پرفارم کرتے ہیں کیونکہ ویراد کو لی جیسے آکے سٹارٹ د دیتے ہیں تھوڑا رنز کریں یا زیادہ رنز کریں ٹیم جو ہے وہ بوسٹ ہو جاتے ہیں ٹیم اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہے یار یش تریال جس طرح انہوں نے آج وکٹیں لیں آپ کو پاتے ہیں تین وکٹ کوئی عام بات نہیں ہے اور دوسرے پر سیراج بھی کم بیک کر چکے ہیں آج ان کی بولنگ نہیں چلی لیکن وہ ایک دو میچ میں وہ پرفارم کر دیتے ہیں یا یش تریال جو ہے وہ اچھی بولنگ لنگ کر سکتے ہیں بیراد کوالی سے جو لوگوں کے امیدیں تھی سولہ سال سے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کوئی کا لگتا ہے وہ رنگ لائیں گی یار مجھے بہت امید ہے اور اب سب باتیں کر رہے ہیں کیونکہ آج سے دو چار دن پہلے جو ہے وہ لوگ کر رہے تھے کہ آر سی بی کا تو وہ تو ختم ہو گئی ہے ان کا تو جو ہے وہ باہر ہو چکی ہے لیکن انہوں نے ایسا کم بیک یہ کہ اب فرنچائز ان کو تو ویسے ڈر ہو رہے ہیں اب تو پبلیکلی لوگ بھی کہتے ہیں کہ آر سی بی اپنا جو ہے وہ سترہ سالہ والا ریکارڈ جو ہے وہ بریک کرنے جاری ہے اور ٹراپ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ کم بالز پر زیادہ رنس کرنا اور دوسرے پہ 47 رنس یہ چھوٹی موڑی بات نہیں ہے اور بڑی بڑی ٹیموں کو انہوں رہا ہے پیچھے آپ نے ایسا ارچ کو دیکھو گا جس طرح انہوں رہا ہے اب سی ایس کے سے ان کا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے اگلا میچ جو ہے وہ وہ بہت ٹف کمپیٹیشن ہے کیونکہ ایک سیڈ پہ ایم ایس دھونی ہے اور ایک سیڈ پہ ویرات کولیوں کے دو لیجنڈ دو لیجنڈری پلیئرز کا اپس میں مقابلہ ہوگا تو وہ مقابلہ جائے وہ یہ فیصلہ کر دے گا کون سی ٹی ایم جائے وہ ٹرافک کے طرح اپنا قدم بڑھائے گی